سہون شریف پاکستان کے صوبہ سندھ کا قدیم شہر ہے جو زلہ جام شوروں میں دریائے سندھ کے کنارے آباد ہے یہ شہر صوفی بزرگلال شہباز کلندر کے مزار کی وجہ سے خاص شہرت رکھتا ہے سہون شریف سندھ کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے شہر سکندر آزم کے سندھ پر حملے کے دور کے نقشوں میں پٹلہ کے نام سے درج ہے سندھ کے رائے خاندان کے راجاؤں کے دور 662 اور برہمن خاندان کے دور 712 میں سستان کے نام سے تاریخ میں درج ہے سہون دراصل میں شو واہن کا بگار ہے جس کا مطلب ہے شوئے کی بستی واہن سندھی زبان میں بستی کو کہتے ہیں یعنی یہ شہر شوئے کے پجاریوں کی بستی تھی فارسی لفظ سستان شوئے آستان کا مطلب بھی یہی ہے پہلے یہ شہر قدیم کلہ میں آباد تھا جو آج بھی شہر کے شمال میں موجود ہے تاریخ مظہر شاہ جہانی کے مصنف یوسف میرک لکھتے ہیں ان کے یک تھنبی اور چھٹو عمرانی کا مزار سہون شہر قلا والا شارت سے آدمیل پر ہے اس کا مطلب کے موجودہ جو سہون شہر ہے وہ صفحہ ہستی پر نہ تھا حضرت لال شابار کے دنوں میں یہ شہر بڑھنے لگا اور حضرت کلندر شہباز کے سکونت پذیر ہونے کے بعد اس شہر کی شہرت نے بلائن لینی شروع کی لال شہباز کی نسبت سے سہون شریف بن گیا اس شہر میں قدیم قلا چھٹو عمرانی کا مزار یک تھنبی چار تھنبی کے آثار بھی اس شہر کی قدامت پر روشنی ڈالتے ہیں اس تحصیل میں کائی کی وادی میں قدیم غاریں اور زرتشت مذہب کے دخمی موجود ہیں ان کی وادی میں لکمیرہ لکشمیر کی مالی نامی ایک قدیم ٹیلا ہے جس کو این جی مجمدار نے اپنی کتاب علی فاکس پروشنس ان سندھ میں کلکولی تھک سائٹ قرار دیا تھا مجمدار کے موجب منچر جھیل کے کنارے تہنی کی بستی ہے جہاں موہنجو دڑو اور عمری تہذیب کے قدیم آثار ملے ہیں بلو خوسو کی قدیم بستی نگ شریف میں کمبر علی شاہ کا مزار اور بدھ مذہب کا سٹوپا بھی سہون تحصیل میں ہیں سہون شریف کئی دیگر اولیاء کا مدفن بھی ہے حضرت لال شہباز کلندر کے ایک روحانی جانشین اور صوفی بزرگ سید نادر علی شاہ کا مزار بھی یہی پر واقع ہے جہاں روزانہ ہزاروں لوگوں کو مفت کھانا پیش کیا جاتا ہے سہون شریف پہلے زلا کراچی میں رہاباد میں زلا دادوں کی تحصیل تھا اب زلا جام شورو کی تحصیل ہے اب سہون شریف نے بہت ترقی کی ہے ہسپتال گرس اور بواز کالج بھی ہے سہون شریف تحصیل میں ہر اخصام کی فصلیں اگتی ہیں اور اس وقت شہر تجارت کا بھی مرکز ہے سہون شریف حیدر آباد سے قریب نواب شاہ کی حدود سے باہر زلا جام شورو کی تحصیل اور ایک چھوٹا شہر ہے جو صدیوں سے سندھ دھرتی اور سندھی ثقافت کی پہچان بنا ہوا ہے اپنے بھی اس کے بارے میں سنا تو ہوگا ہم بات کر رہے ہیں سندھ کے قدیم شہر سہون شریف کی جو اپنی تاریخ کے اعتبار سے انتہائی قدیم اور بادشاہی حیثیت کا حامل ہے چونکہ یہاں مغل دور تک کسی نہ کسی طرح بادشاہ حکمران رہے اور اپنی تہذیب کے حساب سے اس کو بہترین طرز رہائش کا اہم مرکز بنائے رکھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ سہون شریف وہ شہر جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک لال شہباز کلندر ہی کی وجہ سے مشہور ہے تو آپ تاریخ سے بے کوئی واقف نہیں ہیں کیونکہ سکندر آزم افریقی سیعہ ابن بتوتاہ ہندو مت کے دیوتا شیو مندر سے لے کر نور الدین زنگی اور نور جہاں کے خاندان جیسے نامور لوگ اس دھرتی پر قیام کر چکے ہیں یہی وہ دھرتی ہے جہاں سے بے صغیر میں اسلام کی آمد و تبلیغ کا غاز ہوا ماضی میں اس کا نام کافرستان مدر وقت گزرنے کے ساتھ مسلم درویش اور اولیاء کی آمد پر اور پھر لال شہباز کلندر جیسے عظیم لوگوں کی وجہ سے اس کا موجودہ نام سہون وجود میں آیا سہون کے آس پاس میں کچھ قدیمی مقامات بھی واقع ہیں جن میں الٹا کلا لال باغ لکی شاہ صدر کے قدرتی چشمے اور علی مولا کے کچوری کے مقام زائرین اور سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے ہر سال چودہ سفر کو یہاں زائرین بڑی تعداد میں آتے ہیں اور ہر طرف لوگوں کی بھیر ہوتی ہے کہیں تبرکات کی دیگے تو کہیں بھرے بازاروں میں خواتین بچوں بڑوں کا رش یہاں کسی کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ سال میں آپ کبھی بھی یہاں آئیں آپ کو لنگر روزانہ ملے گا یہاں ایک قریبی چشمے کو لوگ شفا کا چشمہ بھی کہتے ہیں حضرت لال شہباز کی نسبت سے یہ شہر سہون شریف بن گیا قدیم کلا چھٹو عمرانی کا مزار چار تھمبی کے آثار بھی اس شہر کی قدامت پر روشنی ڈالتے ہیں اس تحصیل میں کائی کی وادی میں قدیم غاریں موجود ہیں بلو خوسوں کی قدیم بستی نائنگ شریف میں کمبر علی شاہ کا مزار اور بدھ مذہب کا سٹوپا سہون تحصیل میں شامل ہیں سہون شریف صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سکھ ہندو اور بدھ مذہب کے لیے بھی بہت اہم مقام ہے سہون شریف میں بہت سے عظیم علیہ مدفن بھی ہے سہون شریف پہلے کراچی میں رہا باد میں زلا دادوں کی تحصیل تھا اب زلا جام شورو کی تحصیل ہے اب سہون شریف نے بہت ترقی کی ہے اس میں دیگر سہولیات کے علاوہ ہسپتال گرلز اور بوائز کالج بھی موجود ہیں سہون شریف تحصیل میں ہر قسم کی فصلیں اگتی ہیں اور اس وقت یہ شہر تجارت کا اہم مرکز بھی ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اب کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور کریں مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کر دیں انشاءاللہ جلد ہی ملے گے ایک نئی اور انٹرسٹن ویڈیو کے ساتھ اب مجھے دے اجازت اللہ حافظ